دوستو سلطنے تو عثمانیہ پر بنایا گیا یہ ڈراما آج کل پوری دنیا سپیشلی پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے دیکھا جا رہا ہے پرکی کی طرف سے بنایا گیا یہ ڈراما دوہزار چودہ میں سٹارٹ ہوا تھا اور میئی دوہزار انیس میں ختم ہو گیا مگر پاکستان میں کسی کو اس کی خبر نہیں تھی اور پھر اچانک دوہزار بیس میں یہ ڈراما ارتقل گازی کی بہادری کردوگلوں کی ساشیں حلیمہ اور ارتقل کے پیار روشان عبد الرحمن اور ارتقل کی دوستی اور عثمان گازی کی لڑائیوں کے قصوں کی وجہ سے یہ ڈراما پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا اور آج بچہ بچہ اس ڈرامے کا دیوانہ ہوا پڑا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ارتقل گازی کے دشمنوں کی گردنیں کاٹنے والے سینز کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر ہر کسی میں جوش اور جذبہ آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں دوستو کردوگلوں سٹارٹ ہی سے سلیمان شاہ کے خلاف ہوتا ہے حالانکہ سلیمان شاہ کردوگلوں کا بھائی ہوتا ہے کردوگلوں اسے مارنا چاہتا ہے اور ٹک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے اسی لیے یہ شہناز ختون کے ساتھ مل کر ارتقل کو بھی مارنا چاہتا ہے مگر شہناز ختون آخر میں معافی مانگ لیتی ہے اور یہ پکڑا جاتا ہے اور ارتقل اس گدار کا سر پلم کر دیتا ہے نمبر تری تیتوش دوستو تیتوش اسائیوں کو پرموٹ کرنے والا ہوتا ہے جبکہ ارتقل اسلام کو پرموٹ کرتا ہے یہ استادی آزم کے ساتھ ہوتا ہے اور کلے کا کمانڈر ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے ایک جرگے میں آیا ہوتا ہے اور جسوسی کر رہا ہوتا ہے مگر ارتقل کو پتا چل جاتا ہے اور وہ اسے پکڑ کر گلداروں کی ہوتے ہوئے ہی اس ساشی کا سرکار دیتا ہے دوستو یہ سائیوں کے خفیہ کلے کا نگران ہوتا ہے اور نورگل کو ایک جنگ کے دوران قیدی بنا لیتا ہے اور اسے ٹاشر کر کر کے اس کی دماغی حل خراب کر دیتا ہے مگر بعد میں پکڑا جاتا ہے اور گلداروں اور حمزہ کے ہوتے ہوئے سلیمان شاہ کے کہنے پر نورگل اپنا گصہ نکالتے ہوئے استادی آزم کا سر کلم کر دیتا ہے دوستو سمن یعنی باچھو منگولوں کا رہنما ہوتا ہے ارتقل اور منگولوں کی جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے اور یہ مسلسل طبلہ بجا رہا ہوتا ہے ارتقل اس کی آواز سے تنگ آ جاتا ہے اور نورگل کو اسے مارنے کا حکم دیتا ہے اور اسی لمحے نورگل اپنا کلہارا دور ہی سے اس کے سر پر دے مارتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے نمبر سکس تنگوٹ دوستو تنگوٹ منگولوں کا نائب کمانڈر اور نیان کا خاص بندہ ہوتا ہے مگر سارم کے ساتھ لڑتا ہے جو کہ سٹارڈ میں لگتا ہے کہ مر گیا ہے یہ منگولوں میں مل کر بہت بڑا سردار بن جاتا ہے اور عوض خان کی مہر بھی اس کے پاس ہوتی ہے پھر یہ تنگوٹ کے پہلے ہاتھ کارتا ہے اور پھر اس کا سر کلم کر دیتا ہے نمبر سیمن کوچہ بش دوستو کوچہ بش منگولوں کا جسوس ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قبیلے میں گسا ہوا ہوتا ہے مگر کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی یہ ارتگل کو مارنا چاہتا ہے مگر ارتگل اس کے وار سے بچتے ہوئے اسی کی تلوار پکڑ کر ایک ہی وار میں اس جسوس کی گردر اڑا دیتا ہے نمبر ایٹ مہر دین دوستو مہر دین ارتگل کی مامی آلیا کا بھائی ہوتا ہے یہ چلاک عورت ارتگل اپنے شوہر اور اپنے ستیلے بیٹے کو بھی مارنا چاہتی ہے اور یہ ظالم خاتون اپنے بھائی مہر دین کو سردار بنانا چاہتی ہے سادتین کوپک کے سامنے ہی ارتگل تلوار مار کر اس کا سر بھی کلم کر دیتا ہے نمبر نائن سائمن دوستو سائمن اصل میں عیسائی ہوتا ہے اور اس کے پاس اورل کے بارے میں کافی معلومات ہوتی ہے جو کہ ارتگل کے فائدے کی ہوتی ہے اورل جو کہ ارتگل کو کافی نقصان بنچاتا ہے وہ سائمن کو پکڑ لیتا ہے کہ کہیں یہ ارتگل کو سب سچ نہ بتا دے اسی لمحے ارتگل وہاں آ جاتا ہے اور سائمن سمجھتا ہے کہ اب یہ بچ جائے گا مگر اورل پہلے ہی اس کا سر اڑا دیتا ہے اور قصہ ختم نمبر ٹین ماریا این فیلپس دوستو ماریا اصل میں فیلپ کو پیار کرتی ہے مگر صرف اپنے مطلب کے لیے یہ سب کچھ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب نورگل زخمی ہو کر عیسائیوں کے بزار میں جاتا ہے اور فیلپ اور ماریا مل کے نورگل کے خلاف ساشے کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور نورگل پہلے فیلپ کو اپنے کلہرے کے وار سے مار دیتا ہے اور پھر جب ماریا نورگل پر پیچھے سے حملہ کرنے لگتی ہے تو نورگل اس کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے تو دوستو یہ تھے ارتگل غازی کے کچھ ایسے دشمن جو کہ اس پورے ڈرامے میں ہی ارتگل غازی کے خلاف ساجشیں کرتے رہتے ہیں اور اس کو نقصان پنچانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں مگر ارتگل غازی کے ساتھ امانی قوت ہوتی ہے جو اسے ہر مشکل سے نکالتی رہتی ہے اور اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کے دشمنوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ کرتی رہتی ہے ارتگل غازی اور اس کے دوست جس طرح دشمنوں کی گردنیں اڑاتے ہیں یہ سینز دیکھ کر ہر مسلمان کے دل میں جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی دائے کمنٹ ووکس میں لازمی دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں